موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کے آپ بخیر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں العطای النبویہ فی الفتاو الرضاویہ مسنف امام عشق و محبت حضور آلہ حضرت امام محمد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالی اس کے ناشر رضا اکیڈمی ممبئی ہے یہ فتاو رضویہ کا بیس وان حصہ ہے تین اہم سوالات ہیں ان کے جوابات ہیں ملاحظہ فرمائیں پہلے سوالات آپ کے پیش نظر کیا فرماتی علماء دین و مفتیان شرعمتین اس مسئلہ میں کہ مثلا کسی نامعلوم شخص کا بیل یا گائے زید کے جانوروں میں شامل ہو گیا اور زید نے اس کو پکڑ کر اپنے قبض و تصرخ میں رکھا اور ایام قربانی میں چونکہ وہ دو برس سے کم کا تھا اس لئے اس کو اپنی لڑکی کی گائے سے بلا علم لڑکی کے بدل کر اس لڑکی کی گائے کو قربانی دیا سمجھے سوال اور غیر سے زبح کر آیا اور اس غیر کو گائے کے قل قصے مذکور سے واقفیت نہیں جی یعنی کسی کا بیل یا کسی شخص کی گائے کسی شخص کے جانوروں میں مل گیا اور زید نے اس کو پکڑ کر اپنے قبضہ میں رکھا پھر جب قربانی کے دن آئے تو چونکہ دو برس سے کچھ کم تھا تو اس نے اپنی لڑکی کو وہ گائے دے دیا اور اس کے بدلے میں لڑکی کی گائے لے لیا اور اس کی لڑکی کو اس کا حال معلوم نہیں تھا ٹھیک ہے نا کہ گائے کس کی ہے تو زید نے اسی کو قربانی دے دیا تو قربانی درست ہے کی نہیں اور دوسرے سے زبح کر آیا ہے نا اور جس سے زبح کر آیا اس کو یہ پوری کہانی معلوم نہیں ہے تب سوال یہ ہے نمبر ایک ایسی قربانی جائز ہے یا نہیں نمبر دو زبح کرنے والا گنہگار ہوگا یا نہیں نمبر تین تین سال کی گائے جس کے سینگ ہنوز نمودار نہ ہوئے ہو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں تین سال کی گائے ہے مگر اس میں سینگ ابھی تک نہیں آئی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے کی نہیں یہ تین سوالات حضور آلہ حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوئے حضور آلہ حضرت نے ترتیبوار جواد ارشاد تحریر فرمایا دیکھئے نمبر ایک جانور کو تصرف میں رکھنا حرام تھا اسے بیٹی کی گائے سے بدلنا حرام تھا اس گائے کی قربانی حرام تھی یہ دوسرے شخصی کیا کہ گائے زید کے گائے میں مل گئی اور زید نے اس کو رکھ لیا اپنے تصرف میں رکھا یہ بھی حرام بیٹی سے بدلا وہ بھی حرام قربانی دیا وہ بھی حرام ٹھیک ہے نمبر دو سوال کیا تھا زبہ کرنے والا گنہے گار ہوگا یا نہیں حضور آلہ حضرت فرماتے ہیں زابع پر اس کا زبہ کرنا حرام تھا زبہ کرنے والے پر اس کا زبہ کرنا حرام تھا دونوں سخت گنہے گار ہوئے یعنی زبہ کرنے والا بھی کرانے والا بھی پھر اگر بیٹی نے اپنے گائے کی قیمت نادانی میں اپنے باپ سے لے لی تو اس کے باپ کی قربانی ادا ہو گئی ورنہ نہیں اگر بیٹی کو معلوم نہیں تھا قیمت لے لی تو قربانی بہرحال کیا ہو تو اس کے باپ کی قربانی ادا ہو گئی اگر نہیں معلوم تھا اور اگر اس کی بیٹی کو معلوم تھا اور قیمت لی تو قربانی نہیں ہوگی در مختار میں ہے اگر مغصوبہ بکری قربان کر دی اور اس پر زمان زندہ بکری والا دے دیا تو قربانی صحیح ہوگی یعنی کسی کا جانور چورا لیا پھر بدلے قربانی کر دیا بدلے میں زندہ بکری اس کو دے دیا تو قربانی صحیح ہوگی بھلے وہ فیل حرام تھا ٹھیک ہے نمبر تین کا جواب سینگ نہ آئے تو جب دو سال کامل کی ہو گئی قربانی کے قابل ہو گئی اگرچہ سینگ کبھی نہ نکلیں واللہ تعالیٰ عالم اور صفہ چار سو ساتھ میں اسی گائے کے سینگ کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا سینگ ٹوٹنا اس وقت قربانی سے معنی ہوتا ہے جبکہ سر کے اندر جڑ تک ٹوٹے اگر اوپر کا حصہ ٹوٹ جائے تو معنی نہیں یعنی جڑ تک سینگ ٹوٹ جائے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اگر اوپر سے کچھ سینگ ٹوٹ جائے تو اس کی قربانی ہو جائے گی ٹھیک ٹھیک موسیقی